اَشْشَكُورُ جَلَّ جَلَالَهُ اَشْشَكُورُ نحایت قدردان تھوڑے پر بہت دینے والا اللہ تعالی قدردان ہے اللہ رب العزت کی صفات بے شمار ہیں ایک صفت ہے قدردانی قدردانی کسی کہتے ہیں قدردانی اسے کہتے ہیں کہ دوسرے کے اوپر اپنی محبت کی وجہ سے اتنا مہربان ہونا کہ اس کے کیے ہوئے کسی عمل کو زائنہ کرنا اور اس کی امید سے اس کی اوقات سے اس کی حیثیت سے بڑھ کر اجر اور بدلہ عطا فرنا دینا یہ قدردانی کہنا تھا تھوڑے عمل کو قبول کرنے والے پروردگار نیکی کے کسی کام کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے جو کام اللہ کو پسند آ گیا اَشْشَكُورُ جَلَّ جَلَالَهُ کو پسند آ گیا وہ چھوٹا نہیں وہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتا اللہ رب العزت اتنے عظیم ہے کہ نماز پڑھنے کا جب ہمیں حکم دیا تو ہمیں تو نماز ایسی پڑھنی چاہیے کہ نماز میں ذرا ادھر ادھر خیال نہ جائے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف دھیان رہے ایک لمحے کے لئے گھنے ادھر ادھر نہ ہو مدہ تو تب ہے نماز کا لیکن اب ہم نماز پڑھتے پڑھتے بھول گئے پڑھ گیا رہے رکعات ہی بھول گئے اب آداب شہانہ کا تقادہ تو یہی تھا کہ کہا جاتا کہ دوبارہ نماز پڑھو میرے سامنے کھڑے ہو مجھ ہی سے غافل ہو نہیں چاہیے ایسی نماز دوبارہ پڑھو اگر کوئی ایسا سخت حکم آ جاتا تو شاید زندگی پر ہم نماز ہی پڑھتے رہتے اور اللہ کی شہان کے مطابق نماز نہ پڑھ پاتے یقینی طور پر لیکن اللہ رب العزت نے نرمی فرما دی آسانی فرما دی فرمایا کہ دیکھو اگر واجب درجہ تک کی کوئی غلطی ہو جائے تو آخر میں سجدہ صاف کر لینا یہ غلطیوں والی نماز قبول یہ قدردانی نہیں ہے تو اور کیا ہے اگر یہ نماز قبول اللہ تعالی نہ فرماتے تو بندے کی محنت ضائع ہونے تھی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی کی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دیں گے یہ اللہ تعالی کی شگور جل جلالہ کی قدردانی ہے اللہ تعالی کی بندہ نوازیاں غریب نوازیاں کتنی ہیں سبحان اللہ اللہ کی شان ہے بنی اسرائیل کی ایک فاہشہ عورت بد کردار کئی راستے میں جا رہی تھی پیاسا کتا پیاس سے تڑپتا بہ نظر آیا تو کھویں سے پانی نکالا کوئی ڈول نہیں تھا اس نے اپنے دوپٹے کو رسی بنایا کس کو دوپٹے کو عورت کون تھی فاہشہ یعنی اس زمانے کی فاہشہ عورتیں بھی دوپٹا پہنتی تھی آج ہمارے گھروں میں غور کر لیجئے آگے کیا بھنوں اس فاہشہ عورت نے اپنے دوپٹے کو رسی بنایا اور اپنے موزے کو برطن بنایا اس میں پانی نکال کے کتے کو پلایا اللہ نے مغفرت فرمائے دیکھنے میں معمولی سا عمل لیکن جب اللہ تعالی کو پسند آ گیا ایک کتہ کوئی انسان بھی نہیں تھا کوئی نیک ہونا تو دور کی بات انسان بھی نہیں تھا جانور کو پانی پلایا اللہ نے مغفرت فرمائے اسی طرح ایک بنی اسرائیل کے مرد کی بھی بات آتی ہے حدیث کے اندر ہی کہ اس نے بھی پیاسے کتے کو پانی پلایا اللہ تعالی نے اس کے بھی مغفرت فرمائے یہ کیا ہے اللہ تعالی قدردان ہے اللہ تعالی قدردان ہے ہم نا قدرے ہیں اللہ تعالی قدردان ہے جہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جانوروں کا خیال کرنا یہ مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے تو وہیں سے یہ بات بھی خود بخود معلوم ہو گئی کہ جانوروں کو تکلیف پہنچانا یہ پکڑ کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے اور انسانوں کو تکلیف پہنچانا یہ اس سے اگلی بات ہمیں چاہیے شکر گزار بننے کے لئے کوئی طریقہ بتائیں آپ کو ہاں جی شکر گزار بننے کے لئے تین بنیادی کام ہیں جو یہ تین بنیادی کام کر لے گا انشاءاللہ و شکر گزار بندہ بن جائے گا پہلا کام کہ دل کے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا اعتراف کریں کہ جتنی نعمتیں میرے پاس ہیں صرف اور صرف اس شکور جلل جلالہ کی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے یقین کرنا کہ جو کچھ میرے پاس سے اللہ تعالیٰ کا دی ہو اس کا پورا اعتراف ہو پہلی بات دوسری بات زبان سے شکر بھی ادا کرتے رہنا اس کے لئے آپ کو حدیث کے اندر آئی ہوئی دعا بتا دیتے ہیں تین مرتبہ صبح اور تین مرتبہ شام مانگیں جس نے صبح یہ تین مرتبہ پڑھی دن کی نعمتوں کا شکر ادا ہوا جس نے رات کو پڑھی شام کے بعد رات میں اس کی رات کی نعمتوں کا شکر ادا ہوا اگر ہم زندگی پر صبح تین مرتبہ یہ پڑھ لیں شام کو تین مرتبہ یہ پڑھ لیں تو ہم شکر گزار میں بندوں میں شامل ہو جائیں گے اس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہونا کیا ہے دعا ابھی رات کا وقت ہے نا تو اس وقت ہم پڑھیں گے اللہم مَا أَمْسَ بِي مِن نِعْمَةٍ أَوْ بِحَدٍ مِّن خَلْقِكِ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُکْرِ اور اگر صبح پڑھیں گے باقی سارا یہی اللہم مَا أَصْبَحَ بِي مِن نِعْمَةٍ أَوْ بِحَدٍ مِّن خَلْقِكِ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُکْرِ تو یہ پہلے طریقے کے اندر پہلی بنیادی بات میں دو باتیں آگئیں ایک دل سے اعتراف کرنا کہ ساری نعمتیں جو میرے پاسے اللہ کی دی ہوئی ہیں اور زبان سے اس کا اظہار کرنا دل میں اعتراف اور زبان میں اظہار پہلے پوائنٹ کی یہ دو باتیں دوسرا بنیادی پوائنٹ ناشکری سے بچنا کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی فلاں گاڑی فلاں پروپرٹی فلاں کوئی چیز دیکھی تو یہ خیال اللہ مجھے نہیں ملا اس کو مل گیا نہیں یہ نہیں کرنا بلکہ جس حال میں اللہ نے رکھا شکر اضا کرتا رہے تیسرا بنیادی نقطہ شکر گزار بننے کا جو نعمتیں جس نے دی ہیں ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں شکور نے دی ہیں تو وہ تمام نعمتوں کو ان کی مرضی کے مطابق استعمال کریں یہ تین بنیادی پوائنٹ ہو گئے الگ الگ کر لیں تو چار بھی چلیں سمجھ لیں پہلا کیا تھا دل سے اقرار کے نعمتیں ساری اللہ نے دی ہوں یہ اعتراف دوسرا زبان سے شکر کے کلمات کا ادا کرنا یہ جو کلمات بتائیے مسنون بھی ہیں حدیث کے اندر ہیں نمبر دو ناشکری کے جذبات سے بچنا یعنی کہ پہلے اگر دولے تو یہ نمبر تین ناشکری کے جذبات سے بچنا اور نمبر چار کیا تھا جی نعمتوں کو دینے والے کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا یعنی ان کی مرضی کے خلاف گناہوں میں استعمال نہ کرنا یہ کام جس نے کر لیے وہ شکر گزار بن گیا شکر گزار بننے کے لیے ایک دعا اور بھی ہے شکر گزار بننے کے لیے ایک دعا اور بھی ہے بھئی جو لوگ شکر گزار بننا چاہتے ہیں ہم تو کھڑے گئے یہ دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ایک صحابی تھے سبحان اللہ اللہ ان سے راضی ہو جائے اور ان سے راضی ہے اللہ اور انہیں برکتیں عطا فرمائے کیا پیارے صحابی تھے ان کا نام تھا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ شکر گزار بننے کی دعا ایک صحابی تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کس نے پیارے صحابی تھے نبی علیہ السلام نے تن سے فرمایا ہے معاذ مجھے تم سے محبت ہے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے عاشق کو ہے معاذ مجھے تم سے محبت ہے کیسے پیارے صحابی ہوں گے کیسے پیارے صاحبی تھے وہ دعا کیا ہے جو سکھائی فرمایا کہ مجھے تم سے محبت ہے تم ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرو اللہم اعنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک بھئی نبی علیہ السلام سے ہم سب کو ہے نا محبت ہر نماز کے بعد سلام پھیریں اور اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے نماز کے بعد کیا اللہم اعنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک ہر نماز کے بعد تو یہ بھی شکر گزار بننے کا ایک طریقہ ہے جو خود نبی علیہ السلام نے بتایا شکر گزار بننے کا نفسیاتی طریقہ بھی بتا دیں مصبت سوچ پوزیٹیف تھنکنگ جتنا پوزیٹیف سوچیں گے اتنی صحت اچھی اتنے معاملات آسان گوان اچھا رکھا ہے اس کے لئے دو واقعات سن لیتے ہیں پھر یہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے گی پوزیٹیف تھنکنگ شکر گزار بننے کیلئے کیا کہ جو نعمتیں اللہ نے واپس لے لیں ان کو نہ سوچیں جو موجود ہمارے ہاتھ میں ہیں ان پر غور کریں وہ کہتے ہیں نا جو ہاتھ میں چڑیا ہو اس کو غور کرو جو باہر بیٹھی ہے درخت پر اس کو چھوڑ دو جو ہاتھ میں ایک ہے وہ ان چند چار چھے سے بہتر جو درختوں بیٹھی ہیں ہاں جی تو شکر گزار بننے کے لئے صحت مند زندگی گزارنے کے لئے پر سکون زندگی گزارنے کے لئے نسخہ سن لیجئے کیا جو نعمتیں واپس چلی گئیں مجھ سوچو جو موجود ہیں ان پر غور کرو اب اس کی اندر دو باتیں سمجھ دو واقعات سن لیجئے ایک تو ہے حضرت عربہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ واقعہ کیا ہے خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سفر میں تھا کہیں پہ ایسا زخم لگا پاؤں کے اوپر کہ تکلیف بڑھ گئی طبیبوں کو بلایا سب نے غور کیا کہ پاؤں کاٹنا پڑے گا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں جب چارہ پہنے جب پاؤں کاٹ دیا اب جس دن میرے پاؤں کو کاٹا گیا اسی دن میرے ایک بیٹے کو اوٹ نے لات ماری اس کا اسی وقت انتقال ہو گیا تو دو تکلیفیں ایک جسمانی اور ایک اصنا اولاد کی طرف سے ایک ہی دن میں آگئی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا بڑے خشو خوضوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد کی تعریف بیان کی اور کہا الحمد للہ علیہ کل حال الحمد للہ علیہ کل حال اللہ ہر حال ہی میں آپ کا شکر ہے آپ ہی کی تعریفیں ہر حال میں آپ کی تعریفیں اور کیا کہا اے اللہ میرے چار آزاد ہیں دو ہاتھ دو پاؤں ایک لے لیا تین باقی ہیں الحمد للہ اللہ میرے ساتھ بیٹے تھے ایک آپ نے لے لیا چھے باقی ہیں الحمد للہ جو چلا گئے اس پہ غور نہ کرے جو موجود ہے اس پہ غور کرے ہم الٹا کام کرتے ہیں وہ ایک واقعہ یاد آ گیا ایک شخص کو نا خواب میں بتایا کہ افصلانی جگہ چلے جاؤ تو اس میں سو درہم ہیں یا سو دینار ہیں وہ جا کے لے لو اب وہ چلا گئے جب وہ نکالی نہ جو چیز تھی جس کے اندر دیکھ چیز کوئی چیز جس صندوق جس میں دینار تھے نکالے تو نائنٹی نائن اب مغموم پریشان ایک کدھر گیا اس کو در تلاش کر در تلاش کر اسی غم میں کئی دن رہا کہ وہ ایک کدھر گیا جو 99 ملے اس کا شکر بھول گیا ہم لوگوں کبھی یہی حال وہ ایک کدھر گیا مجھے تو سو کا کہا گیا تھا 99 بھول گیا اس ایک نے 99 نعمتوں کو بھولا دیا ایسا ہے کہ نہیں ہے یہ انسا ہمارا معاملہ اب شکر گزار بننے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسخہ سن لیجے کیا ہی پیارا خوبصورت جہنہ یہ نسخہ ہے فرماتے ہیں کہ جب میرے اوپر کوئی پریشانی کوئی مصیبت کوئی تکلیف آتی ہے تب میں دیکھتا ہوں اس تکلیف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی چار نعمتیں موجود ہوتی ہیں positive thinking مصبت سوچ تکلیف کے اندر بھی خیر کا پہلو نکال لینا ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ خیر میں بھی برائی کا پہلو نکال لیں وہ تکلیف میں بھی خیر کا پہلو نکالنے والے لوگ تھے کہتے ہیں کوئی پریشانی آجائے اس میں بھی چار باتیں بڑی بھلائی اور خیر کی نعمتیں وہ کون سی بات کہتے ہیں کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ الحمدللہ یہ مصیبت میرے ایمان پر نہیں آئی میرے دین پر نہیں آئی مال پر آئی ہے جان پر آئی ہے چلو کوئی بات نہیں میرا دین محفوظ اصل چیئے نعمت ایمان اور دین محفوظ دوسری بات ارے اس سے بڑی نہیں پریشانی بھی تو آسکتی تھی یہ جو آئی ہے اس سے بڑی بھی تو آسکتی تھی مثال بخار ہوا ہے تو کینسر بھی تو ہو سکتا تھا کینسر ہوا ہے تو موت بھی تو آسکتی تھی بھئی جو آئی اس سے بڑی بھی تو آسکتی ہے الحمدللہ اللہ دینہ شکر ہے اسی پر ٹل گئی تیسری بات اس مصیبت کی وجہ سے اللہ ناراض نہیں ہوئے اللہ راضی ہے پریشانی تو آئی لیکن اللہ کی ناراضی تو نہیں آئی نا اللہ تو راضی ہے اور چوتھی بات اس پریشانی کی وجہ سے میں اس ثباب کا امید وار بن گیا اب ثباب بھی مجھے ملے گا تو دیکھیں کتنا خوبصورت معاملہ ہے کہ اتنی پریشانی کے اندر بھی چار بڑی بڑی باتیں انہوں نے نکال لی یہ ہے پوزیٹیف تھنکنگ اچھا گمان خیر کی طرف آنا اللہ یہ نعمت ہم یہ عطا فرمائے شکر گزار بننے کے لیے اللہ رب العزت کا شکر گزار بننے کے لیے والدین کا شکر گزار بننا ضروری لازم اللہ فرماتے ہیں میرا بھی شکر ادا کرو اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو علماء نے فرمایا جو شخص والدین کا شکر گزار نہیں یہ رب کا شکر گزار نہیں ہو سکتا جو والدین کا شکر گزار نہیں یہ پروردگار کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا تو والدین کا شکری ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے شکر ادا کرنے کے ہمارے پاس دن میں کتنے موقع ہوتے ہیں کوئی بتائے گا حافظ صاحب آپ بتائیں ایک دن میں کتنے موقع ہیں ہمارے پر شکر ادا کرنے کے مثلا سو دو سو پچاس پانچ دس سبحان اللہ ہر سانس کے ساتھ شکر ادا کرنے کے بے شمار موقع روزانہ بلا نغا ہر وقت ہمارے پاس چند کی میں گتنی گناہ دیتا ہوں آپ کو صبح آنکھ کھلی صحت محفوظ ہاتھ پاؤں محفوظ آنکھیں نظر آ رہی ہیں کٹ گئے الحمدللہ پہلا موقع ناشتہ آ گیا الحمدللہ آفیس جانا تھا کاروبار پہ جاب پہ جانا تھا ٹائم پہ پہ پہنچ گئے الحمدللہ کپڑے تیار ہو گئے مل گئے الحمدللہ بچوں نے جانا تھا مدر سے سکول کالج وہ چلے گئے الحمدللہ وقت پر واپس آ گئے الحمدللہ ہم آفیس پہنچ گئے الحمدللہ دن بھر کام کیا الحمدللہ شام کو واپس آئے دیکھا سب خیر خیریت ہے میں بھی ٹھیک ہوں گھر والے بچے خیریت سے سے الحمدللہ رات کو کھانا پھر اکسام نے آیا الحمدللہ بس میں بیٹھا تھا سواری میں سیٹ مل گئی الحمدللہ گاڑی پارک کرنی تھی پارکنگ مل گئی الحمدللہ صبح سے لے کے رات تک بے شمار موقع ہیں کہ انسان زبان سے الحمدللہ کہتا ہے کانا کانا پانی بھی الحمدللہ ہر بات پہ الحمدللہ یہ ایک نبی تھے جن کے بارے میں قرآن کے اندر آتا ہے کہ وہ عبدن شکورا تھے انہو کانا عبدن شکورا انہو کانا عبدن شکورا جن کے بارے میں قرآن میں یہ آئی بات حضرت نو علیہ السلام ہر بات پہ اللہ کا شکر اضا کرتے ہیں اسی طرح گھر آئے بچوں کو دیکھا الحمدللہ ماباک کو دیکھا الحمدللہ بیوی کو دیکھا تو کیا پڑھنا ہے الحمدللہ تو ہر بات پہ الحمدللہ اگر ہمارے اندر عادت بن جائے تو بہترین عادت ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے اچھا جنت میں کون کون سی عبادت ہوں گی نماز روضہ حج یہ ہوگا تو جنت میں لیکن جنت میں شکر کی عبادت ہوگی جنت ہی کہیں گے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ یہ جنت کے اندر بھی یہ عبادت ہوگی اور کوئی عبادت معنی ہے لیکن نماز معنی ہے سجدہ معنی ہے معنی صدقے دینے وہاں الحمدللہ یہ عبادت وہاں بھی ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پیارا ہے کتنا اس کو محبوب ہے غور کیجئے پورا قرآن مجید پورا قرآن مجید چاروں کتابوں میں سب سے افضل اور عالی چاروں کتابوں کا خلاصہ پھر پورا قرآن مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے بھئی الحمدللہ رب العالمین پھر یہ الحمدللہ رب العالمین اللہ کو کتنا پسند کہ ہر نماز کی ہر رکعات پر پڑھنا ضروری تو کتنا اس کے اللہ کے ہاں مقام ہوگا اگر ہم الحمدللہ رب العالمین زبان سے ادا کرنے کا اللہ مجھے بھی اس کی توفیق اطاف فرمائے ہم سب کو اللہ تعالی اس کی توفیق اطاف فرمائے یہ عادت بنا لے ہم اللہ کے پیارے بندے بن جائیں گے انہو کا نعبدن شکورہ ہم اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے ایک بندہ دعا کر رہا تھا اللہ اے اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں سے بنا دے ایک بندہ اللہ سے مانگ رہا تھا اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں سے قلیل بندوں میں سے بنا دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنو بندے تو کیا مانگ رہے ہیں آپ نے قرآن نہیں پڑا اللہ تعالی فرماتے شکور شکر کرنے والے تھوڑے ہو تھے ہماری زبان سے شکر کے جملے ذرا مشکل نکلتے ہیں دوسرے کی اپریسیشن کے جملے بھی تھوڑے نکلتے ہیں ہم شکر کے کلمات کو مضبوط کریں اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اچھا جی شکر گذاری کے فائدے بے شمار سب سے پہلا فائدہ اتنا بڑا ہے کہ اسی کے اندر آپ بے شمار فائدے ہیں شکر گذاری کا سب سے بڑا اور پہلا فائدہ اللہ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَا عزیدَنَّكُمْ تم شکر اضا کرو گا میں نعمتیں بڑا دوں گا تو جس کے بعد جو نعمت ہے وہ نعمتوں کا شکر اضا کرے نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی ہر نعمت کا اللہ نے اولاد دیا الحمدللہ اللہ نے دین دیا الحمدللہ دین کا کام دیا الحمدللہ مال دیا الحمدلللہ نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی دوسری بات حضرت تھانوی رحمتلللہ فرماتے ہیں کہ شکر کرنے سے اللہ تعالی سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے جو جتنا شکر گزار ہوگا اللہ تعالی کی محبت اتنی اس کے میں بڑھتی جائے گی یعنی اللہ تعالی کی محبت ملے گی اور تیسری بات جناب علی شکر عذاب سے نجات کا ذریعہ شکر عذاب سے نجات کا ذریعہ دلیل قرآن سن لیجئے اللہ فرماتے ہیں ما يفعل اللہ بِعذابِكُم ان شکرتم وآمنتم اس کا ترجمہ بڑا عجیب ہے مفہوم اللہ تعالی کو کیا پڑھئے کہ تمہیں عذاب دے اللہ تعالی کو کیا ضرورت ہے کہ تجھے تمہیں عذاب دے اگر تم شکر کرو اور ایمان لے اور چوتھا فائدہ فرسکون زندگی انسان ذہنی طور پر ریلیکس ہوتا ہے شکر اضا کر کے جتنی ناشکری کرے گا اتنا یہ ہائپر ٹنشن میں چلا جائے گا مریشانی میں جائے گا نفسیاتی مریض بنے گا تو یہ چار بہت بڑے بڑے فائد ہیں نمبر ایک نعمتوں میں اضافہ نمبر دو اللہ کی محبت نمبر تین عذاب سے حفاظت اور نمبر چار پرسکون زندگی یہ چار فائد ہے کن چیزوں کے شکر اضا کرنے کے کون سے یاد کرائیے نعمتوں میں کیا نعمتوں میں اضافہ نمبر دو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ نمبر تین عذاب سے حفاظت اور نمبر چار پرسکون زندگی جو اللہ نہ دیا شکر اضا کریں نعمتیں ساری مل جائیں گے انشاءاللہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے